ہیلو بک بڈیز کیسے آپ سب؟ دیکھیں دوستو آج کل سب کی زبانوں میں اور ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے ایک ہی ملین ڈالر کوئسٹن ہے وہ یہ کہ جو کرونا وائرس ہے یہ کب ختم ہوگا یہ جو کوویڈ نائنٹین کی بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے اس سے کب چھٹکارہ ملے گا ہم لوگ نورمل لائف کب ریزیوم کریں گے اور جیسے کہ میں نے لاس وڈیو میں پرامس کیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب دوں گا دیکھیں دوستو میں کوئی اسٹرولوجر نہیں ہوں کوئی جوچھی نہیں ہوں کوئی عامل سلطانی آمل بنگالی بابا نہیں ہوں لیکن جب آپ نے تاریخ پڑھی ہوتی ہے ہسٹری پڑھی ہوتی ہے تو آپ کا مائنڈ خود بخود لوجیکل پیٹن بنانے شروع کر دیتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اگر آپ بھی لکھنا پڑھنا شروع کر دیں گے سپیشلی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کا مائنڈ خود بخود لوجیکلی اور سٹرٹسٹیکلی سوچنا شروع کر دے گا تو آئیں آج اس مسئلے کو ڈیسیک کریں اور اس وڈیو میں میں آپ کو دو سوالات کے جواب بات دوں گا نمبر وان کہ جو وائرس ہے کرونا یہ ختم کب ہوگا اور نمبر ٹو یہ کیسے ختم ہوگا سو میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے لیٹس بی بیک سبک بڑیز اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرونا وائرس ختم کیسے ہوگا آپ لوگ کے لئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو وائرس ہے یہ ہوتا کیا ہے دیکھیں دوستو وائرس ایک مایکروسکوپک اورگینزم ہے بہت ہی چھوٹا اورگینزم ہے جو خورد بھی ان سے نظر آتا ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہے آپ کے کھانے میں موجود ہے آپ کے انوائرمنٹ میں موجود ہے آپ کی ہواں میں درختوں پہ it's present everywhere ہم لوگ daily لاکھوں قسم کے وائرس digest اور inhale کرتے ہیں وائرس کی جو ایک سب سے major characteristic ہے جو ایک major خصوصیت ہے بہت بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ اکیلا thrive اور survive اور grow نہیں کر سکتا اس کو ایک host کی ضرورت ہوتی ہے reproduction کے لیے افضائش کے لیے اور وہ host ہوتے ہیں ہم انسان اور ہمارے اندر کے cells جن کو خولیے کہتے ہیں تو یہ وائرس ہمارے اندر کے جو خولیے ہیں ان کو attack کرتا ہے ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور یہی سے grow ہوتا ہے اس کے افضائش یہی پہ ہوتی ہے اور یہی سے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف transmit ہوتا ہے اب یہ بات جو میں نے آپ کو بتائیے اس کو گانٹ باندھ لیجئے گا اس کو پلیز ذہن میں رکھے گا کیونکہ یہ تب آپ کو concept کام آئے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وائرس ختم کیسے ہوگا ایک اور بات یہ ہے کہ سب وائرس برے نہیں ہوتے کچھ وائرس پودوں میں بیماریوں خلاف لڑائی میں بھی use ہوتے ہیں اسی طرح HIV کا جو وائرس ہے وہ کچھ specific type کے cancers کی treatment میں بھی use ہوتا ہے سو دوستو آپ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جواب کی طرف کہ کرونا وائرس ختم کب ہوگا دوستو اس سوال کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ کہ کرونا وائرس کو اگر ہمیں isolation as a virus دیکھیں تو یہ شاید کبھی بھی ختم نہ ہو اور دوسرا جواب یہ کہ کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری COVID-19 جس سے 20 لاکھ سے زائد لوگ globally infected ہیں اور لاکھوں deaths ہو چکی ہیں یہ جو COVID-19 ہے یہ اگلے دو سے تین مہینے میں totally ختم ہو جائے گی by end of June یہ taper off کرے گی and by July ہم لوگ اپنی normal life کو resume کر رہے ہوں گے اور ہم کہیں گے goodbye to COVID-19 اب دوستو یہ ہوگا کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں لیکن پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے پہلے جواب کی طرف جس سے آپ شاید تھوڑا گبر آ گئے ہوں گے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بات کو ذرا logically سمجھیں دیکھیں Corona virus سے پہلے دردنوں قسم کی viral diseases ہیں جو صدیوں سے انسانوں پر حملہ آ رہی ہیں جیسے کہ hepatitis, HIV, polio, dengue measles, mumps, herpes, rota virus, chicken pox یہ بیماریاں آج بھی موجود ہیں یہ بیماریاں جن viruses سے ہوتی ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ Corona virus شاید as a virus کبھی بھی ختم نہ ہو لیکن ان viruses سے ان بیماریاں سے لڑنے کے لیے جو ہتیار چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہیں vaccines دیکھیں ان بیماریاں سے پچھلے سیکڑوں سالوں سے لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہیں لیکن vaccines موجود ہونے کے وجہ سے ان سے ہونے والی deaths جو ہیں وہ بہت حد تک reduce ہو گئی ہیں اب Corona virus کی case میں vaccine موجود نہیں ہے آپ daily beta hacha news سنتے ہوں گے کہ اس ملک نے vaccine دریافت کر لی اس institute نے vaccine دریافت کر لی یہ سب hoax ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے fake news ہے remember medicine industry میں vaccine بنانا is one of the most difficult tasks ایک vaccine کو برنے میں چار سے پانچ سال یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں اب Corona کی case میں لوگ بڑے ہی تیزی سے کام کر رہے ہیں aggressively کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تقریباً 18 سے 20 مہینے لگیں گے اس کی vaccine آنے میں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا COVID-19 جو بیماری ہے جو آج کل چل رہی ہے Corona virus سے وہ کافی حد تک limited ہو جائے گی اس سے infections کافی حد تک limited ہو جائیں گے by June and July اس کی وجہ ہے دوستو herd immunity اب herd immunity کیا ہے یہ میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں دوستو ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو Corona virus ہے یہ ختم کیسے ہوگا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا جواب ہے herd immunity اب دوستو یہ سمجھتے ہیں کہ herd immunity کیا ہے herd immunity کا مطلب ہے کہ کسی ایک group کسی ایک community یا کسی ایک population کا کسی بیماری کی خلاف immunity پیدا ہو جانا قوت مدافعت پیدا ہو جانا اب دوستو یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے پہلا طریقہ یہ کہ آپ population کو vaccinate کر دیں سب کو vaccine لگا دیں اب Corona virus کے case میں تو یہ موجود نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیماری اتنی پھیلتی ہے اور ایک time period ایک ایسا آتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک population کو اس بیماری کے خلاف natural immunity پیدا ہو جاتی ہے اس population میں اب natural immunity کو ذرا سمجھ لیں natural immunity کا مطلب ہے کہ آپ کو بیماری ہوئی ٹھیک ہے آپ کا جسم آپ کا immune system اس بیماری کے خلاف لڑا اور جب لڑا تو آپ کے جسم نے antibodies پیدا کر دیں آپ کے جسم کے اندر آپ کے system کے اندر اب antibodies کو سمجھ لیں آپ کے جسم کے bodyguards ہیں جن کے پاس ایک کے 47 rifle ہے ٹھیک ہے یا ایک ٹی ٹی پسطول ہے اب جیسے ہی کوئی وائرس ان کے قریب آئے گا Corona virus یا کوئی اور قسم کا وائرس وہ فوراں تیار ہوں گی اور ان کو shoot کر کے بھگا دیں گی تو اگر آپ کی body میں antibodies پیدا ہو گئیں تو that means آپ کی population میں natural immunity بننا شروع ہو گئی دنیا کی تاریخ میں جو بڑے بڑے plagues ہیں جیسے کہ ویبونک plagues آیا تھا 1347 میں چار سال رہا دو سو ملین لوگ مرے وہ بھی ختم اس زمانے میں کوئی vaccine تو نہیں تھی لیکن وہ بھی ختم اس natural immunity کے process کے تھو ہوا اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک وائرس کو transmit ہونے کے لیے ایک cell کی ضرورت ہوتی ہے اور جب cell میں antibodies پیدا ہو جائیں گی تو وائرس ایک cell سے دوسرے cell تک transmit نہیں ہوگا human to human transmission ختم ہو جائے گی اور وائرس وہیں پہ دم توڑ دے گا ہاوری یونیویسٹی کے اپیٹی میالوجیس مارک لپسج کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے کیس میں herd immunity پانی کے لیے دنیا کی تقریبا 50 فیصد عبادی کو یا تو vaccine کے تھو یا تو natural selection کے تھو immune ہونا پڑے گا اب vaccine تو ہے نہیں اس کا مطلب یہ کہ تقریبا 50 فیصد دنیا کی عبادی جب تک infect نہیں ہوگی herd immunity develop نہیں ہوگی اور اس وقت اگر آپ stats دیکھیں تقریبا 200 ملکوں میں یہ کرونا وائرس پھیل چکا ہے testing بھی ہو رہی ہے اور آپ کو نہیں پتا کیونکہ test نہیں ہو رہے you never know کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یا بہت ساری majority of the population وہ ہے جن کو کرونا وائرس ہو بھی کیا ہے اور ختم بھی ہو گیا ان کو پتا نہیں لگا کیونکہ 60 to 70% cases کرونا وائرس کے ایسے ہیں جو asymptomatic ہے asymptomatic کا مطلب ہے کہ آپ کو وائرس ہوا آپ کو کوئی symptoms نہیں اور اگر symptoms ہوئی بھی تو بہت ہی normal تھے اور 14-15 دن میں وہ ختم ہو گیا اور آپ نے اپنی normal زندگی کو continue کرنا شروع کر دیا لیکن دوستو herd immunity will not be without disaster بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے hospitalized ہوں گے hospital کے پاس beds نہیں ہوں گے جن کے وجہ سے بہت ساری deaths بھی ہوں گی لیکن جب تک vaccine نبنتی scientists vaccine کو discover نہیں کرتے تب تک the only solution to this problem is herd immunity تو جب تک vaccine نبنتی please اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو healthy رکھیں اپنا mind set heart set health set or soul set کو positive رکھیں اور social distancing پاکستان